شاہرہ مالی رہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیزی بنیزمہ فارمیسی ٹکنیشن پروگرام کے فرسٹ ایئر میں ہم بک پڑھ رہے ہیں مایکرو بائیولوجی ٹیسٹنگ فار مایکروبز دیٹ کاز ڈزیز اب کون کون سے مایکروب ڈزیز پیدا کرتے ہیں سالمونیلا ٹائفی میوریم یہ ٹائفائیڈ پیدا کرنے والا مایکروب ہے بیکٹیریا ٹھیک ہے اور ایک ہے ویبریو کالرا اس حال جس میں اُلٹیاں لگی ہوتی ہیں اور موشن بار بار آتے ہیں یہ گرمیوں میں ہوتا ہے اکثر ہیزا کہلو سے پیدا کرنے والا موشن بار بار آتے ہیں اور اگر بیکٹیریا ہے اور اگر بیکٹیریا ہیں دیگھا اسکیپ ڈیٹیکشن انسٹیڈ ادھر مایکرو ادھر مور نیومرس بیکٹیریا پروائیڈ ان انڈیکیشن آف فیکل پولوشن آف دی وارٹر ایسرشیا کلائی ہیو بین یوز ایز ان انڈیکیٹر آف فیکل پولوشن فار ڈیکٹس اب جو بھی پانی میں ایک کلائی بیکٹیریا پائے جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس پانی میں پخانہ شامل ہو گیا ہوگا ایسرشیا کلائی بیکٹیریا اب ہم نے ایک نہر چل رہی ہے اس کے اندر سے ہم نے ایک سیمپل لیا پانی کا اس کو وارٹر لیب میں جا کے ہم نے مایکروسکوپ یا جو بھی ہماری مشین ریا اس میں ہم نے اسے ٹیسٹ کیا تو ہمیں ایک کلائی بیکٹیریا ملے تو اس کا مطلب اس پانی میں کیا چیز شامل ہے سٹول فیسس شامل ہے یہ آپ کی بک بتا رہی ہے اب جو بھی چیز ہم کھاتے ویرہ ہمارے پیٹ میں کیا چیز موجود ہے ایک کلائی بیکٹیریا تو جب بھی ہم پکھانا کرتے ہیں ایک کلائی بھی پکھانے کے رستے باہر اب بہت سارے کم پڑے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں جہاں کھالے ویرہ ہوتے ہیں نیرے ہوتے ہیں ادھر ہی کیا کرتے ہیں استنجہ ویرہ ادھر ہی کرتے ہیں وہ گندہ گاند سارا کس میں مل جاتا ہے پانی بیٹے جو پانی چال رہا ہوتا ہے تو جتنا اگر کسی چیز میں کسی پانی میں ایک کلائی موجود ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں فیسز شامل ہو گیا ہو گیا یہ آپ کی بک بتا رہی ہے کہ ایک کلائی کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ فیکل پولوشن ہے ٹھیک ہے فیسز بڑے پشاک کو کہتے ہیں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک کلائی کی طرح موجود ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر بٹے ہیں تو اب آپ کی بک بتا رہی ہے یہ بیکٹیریا آنتوں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے جو بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریاں ہیں ان سے تعداد میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کی بک بتا رہی ہے سمجھائیے بٹے اس کی مرسلین سمجھائیے چلو چلو can be detected easily and inexpensively ٹھیک ہے اب ایک بندہ ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا آپ کا کوئی دوست ہے ہر دن وہ آپ کو بستی ملوک لے آتا ہے آپ کو پیزا کھلاتا ہے پھر کوئی اچھی سی بوتل پھلاتا ہے پھر جاتے جاتے سونہ لوا کھلاتا ہے کام وہ کوئی بھی نہیں کرتا اس کا آگے پیچھے کوئی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے گا یہ بندہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ کوئی بندہ آف دی وے کام کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹے اسی طرح جو ایک کلائی ہیں جو وہ پانی ہیں پانی تو قدرتی طور پہ کیا ہوتا ہے صاف تو وہ پانی میں ایک کلائی کہاں سے آ سکتا ہے وہ موجود ہوتا ہے کہاں تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کے پیٹ سے پانی میں جس طرح اس بندے کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے یہ بیٹے انڈرسٹوڈ ہے جب ہم پتا ہے ایک چیز کا مقام پیٹ ہے تو وہ باہر کیسی آئی ہمیں پتا ہے وہ فیسلز کے رستی باہر آئی ہوگی اچھا بیٹے اب دوسرا ٹاپک ہمیں بتایا گیا وارٹر بورن ڈزیزز ایسی بیماریاں جو پانی میں پیدا ہوتی ہیں بیٹے اس کی سمری بیان کرتے ہیں بلکہ چلنے دو بیٹے ٹربی ڈیٹی ٹیسٹ وہ ہے جس میں اماؤنٹ آف سسپینڈڈ مٹیریل پانی میں چیک کی جاتی ہے اور اس کی ایک لیمٹ دی گئے اگر اس سے زیادہ ہوتا وہ پانی پینے کے لیے نہ ہی ہیلڈی ہے نہ ہی سیف ہے اب اس ٹیسٹ میں کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں پانی کا سیمپل لیتے ہیں اور اس میں ایک کلائی بیکٹیریا چیک کرتا ہے اگر ایک کلائی موجود ہوں تو ہم کہیں گے پانی ٹربی ڈیٹ یعنی پینے کے لیے سیف اچھا نہیں ہے اور اس کی بھی ہم نے ایک لیمٹ سیٹ کی ہوئے ٹھیک ہے یہ چیز پوری سمری یہ چار پانچ لائیں لے ٹھیک ہے آگے بار میکنی پانی 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 پ